اگر آپ خوبصورت ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر مزید ہونا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے کیونکہ میں بیوٹی سے ریلیٹیڈ 90% ایفیکٹیو ریمیڈیز شیئر کرتی ہوں اسلام علیکم فرنڈز میں فیضہ نور ایک بار پھر سے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل فیضہ بیوٹی ٹیپس میں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں آج کی ویڈیو ہونے لگی ہے بہت ہی زبردست کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں پوری دس کریموں کا ریویو کرنے والے ہیں فرنڈز کوسپنٹی کا شعبہ ایک ایسی حوث ہے جس میں رنگ گرہ کرنے کے نام پر ہر دن دس نہیں بیس نہیں سو نہیں بلکہ ہزاروں عرب کا کاروبار کیا جا رہا ہے پھر اس کاروبار میں چاہے کسی کی سکن ڈیمیج ہو جائے کسی کی سکن پر کینسر ہو جائے کسی کی سکن برباد ہو جائے اس سے کسی کو کوئی کنسر نہیں ہے کیونکہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم کریں گے ان دس کریموں کا ریویو جس میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ یہ کریمیں کہاں پر تیار کی جاتی ہیں کتنی میں تیار کی جاتی ہیں یہ کریمیں سکن پر کیوں یوز کی جاتی ہیں اور اگر یہ سکن میں کینسر کا باعث ہیں تو یہ ابھی تک پاکستان میں بین کیوں نہیں ہوئی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میک شور کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تو چلے ہم اپنی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہونے والی ہے تو میں آپ کو یہ چیز پہلے ہی بتا رہی ہوں تو ابھی میں پکرتی ہوں یہ تین کریمیں اور باقی کر رہی ہوں سائٹ پر تو ان کریموں میں سب سے پہلے میرے پاس شامیل ہے نیچرل فیس، فیس فریش اور اینڈ بائیو کوس نیچرل فیس بیوٹی کریم یہ وائٹننگ، انٹی رنکل، انٹی ایڈنگ، سکن پولشنگ اور انٹی ایکنی، یووی پروٹیکشن کریم ہے طریقہ استعمال رات کو سوتے وقت میری سابون سچی رہا دو کر خوش کر لیں نیچرل فیس بیوٹی کریم کا ہلکا سا لیپ کریں، مساج نہ کریں، بہتر نتاج کے لیے دن میں دو دفعہ استعمال کریں اور یہاں پر یہ اس کا بیچ نمبر، ایکسپائری ڈیٹ اور یہ اس کے مینیفیکچر ڈیٹ بھی دے رہی ہیں اور اس کا ریجسٹریشن نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے اچھی بات ہے اگر کیا ہے تو تو اگر ہم اس کے کریں بات انگریڈنٹس کی تو اس کے انگریڈنٹس میں شامل ہے بیز ویکس، والٹی مائٹامین، وائٹامین سی، وائٹامین اے، آئی پی ایم ججوبہ اویل کیپرائیلک اور اس میں ایڈ ہے سکین موسچرائز کریم کو کھول کے ہم بعد میں چیک کریں گے فیلحال ہم بات کر لیتے ہیں فیس فریش بیوٹی کریم کی یہ کریم بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے اس کریم میں آپ کو پاکستان کانسلر آف سائنٹیفک انڈسٹری ریجسٹریشن کا سیٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے جو کہ پاکستان کی انڈسٹری ہے اور اوریجنل پروڈیکٹس کا سیٹیفکیٹ جاری کرتی ہے اور سیکنڈ ان کو سیٹیفکیٹ ایشو کر رہی ہیں انفیکشن کنٹرول سوسائٹی یا پاکستان آئی سی ایس پی یعنی کہ جو انفیکشن والے وہ انہوں نے بھی ان کو سیٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے تو اس میں کریم کے علاوہ آپ کو ساپ اور فیس واش بھی مل جاتا ہے سیم کمپنی میں اور یہ کلرز بغیرہ جو ہے وہ ابھی ہم مزید ڈیٹیل بعد میں بات کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے انگریڈنٹس کی انگریڈنٹس میں شامل ہے الفا آر برٹین جو کہ ایک وائٹننگ انگریڈنٹس ہے لکورائش ایکسٹریک یہ بھی ایک وائٹننگ ہے کوجک ایسٹ کوجک ایسٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو مزید تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گے لیکن آگے چلے وائٹامین بی 3 لیکٹک ایسٹ اور بیز ویکس زنک اوکسائیڈ فراغنس پیٹرولیوم وغیرہ اس میں شامل ہے اس کے علاوہ اس کے پرانے نے مینی فیکچر ڈیٹ وغیرہ اور اڈریس وغیرہ بھی ایڈ کر دیا اور اس کی ڈیٹیل پرائز جو بتائی ہے وہ ہے ٹو ٹین روپیز اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یوز ویڈن ٹری ایئرز ٹری ایئرز کوئی کم ٹائم نہیں ہے دوستو بہت زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کریم کیسی ہو سکتی ہے اینیوے اس کی پیکنگ بھی ہم کرتے ہیں بعد میں آئیمین پیکنگ کھولتے ہیں بعد میں ناکسٹ کریم ہے میرے بس بائیو کوس جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ پوپولر ہوئی وائٹننگ کے لئے بائیو کوس بیوٹی کریم میں شاملہ وائٹامین و قدرت اجزاء کی ضافی خوبیاں کریم کی ریزرٹس کو دس گناہ بڑھانے کے لئے بائیو کوس وائٹنگ سیرم کے ساتھ استعمال کرے وائٹنگ سیرم کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں انگرینٹس کے بات کر لیتے ہیں کارنوبا ویکس کوجک ایسیڈ بیز ویکس ہربل ایکسٹریک سنسکرین ایجنٹ اور ہے لکورائش ہے اور پیٹرولیوم جلی ہے اس کے علاوہ ہے زنگ آکسائیڈ لکورائش ایکسٹریک زبر دستہ نیچے دونہوں نے اپنا موبائل نمبر بھی ایڈ کر دیا ہے جیلے ہیں کبھی کال کریں گے اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں انہوں نے مینیفیکچر ڈیٹ فگیرہ بھی منشن کر دیا ہے اور ساتھ میں اونا فیس بک پیج فگیرہ بھی انہوں نے منشن کر دیا ہے جیسے یہ بہت ہی برینڈٹ کریم ہے خیر اس کی ہم پیکجنگ کھول لیتے ہیں خیر کے کس طرح کی پیکجنگ ہے سب کی آئی تنگ میں نے خیر لیس کافی دفعہ بول دیا خیر اندر سے نکلے گے انسٹرکشن کارڈ میں بہت سی طریفوں کے پل باندے گئے ہیں جو کہ اس ٹائم اگر میں نے کی تو ویڈیو بہت میں اس ٹائم ورکنگ کر رہی ہیں اور تصدیق کی ہے یہ اس کی انفیکشن فیکٹری نے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ہماری سے چھوڑیں بائیکوس کے انسٹرکشن پینل میں بھی سیم چیزیں ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کا سوپ اور جو سیرم ہے اس کو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اس کو ایڈ کر کر آپ یوز کریں گے پیکجنگ کی اگر بات کی جائے تو پیکجنگ تینوں کی سیم ہے یہ تینوں کام کرتی ہیں یا نہیں یہ اس کا ہم نتیجہ نکال لیں گے لاست پر اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی تین کریموں میں کوئی طرف اوکے جی تو نیکسٹ تین کریموں میں سب سے پہلے ہے وائٹ میٹ بیوٹی کریم نیچرل کیئر ملک سافران ایکسٹریک وائٹامین سی یعنی اور اس سے نیکسٹ ہے میرے پاس وائٹ گول دوسری بھی وائٹ گول ایک ہے پپائی ایک سٹریک اور ایک بلیک بری ایک سٹریک ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سکریچ کوڈ کا پنگا ڈال دیا ہے کیا میسج کریں اور اس کی تصدیق کریں اور اپنا بیلنس ویسٹ کریں اگر انہوں نے یہ کریم بنائی تو دیفینیلی یہ کریم انہوں نے اپنا ہی کوڈ اینٹر کیا ہوگا تو اگر ہم اس کے انگریرنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بھی انگریرنس ہے وہ تمام ہے میری سمائی سے باہر کیونکہ وہ تمام کیمیکل انگریرنس اس میں ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ہامفل ہوتے ہیں ان میں الکوہل سوڈیم اور ہائیڈرو کلین کا جو اتنا ہامفل ہوتا ہے دوست آپ کی سکن کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے سٹارٹنگ پر تو یہ آپ کی کلر کو ایک دن سے فیئر کر دیتی ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ آپ کی سکن میں کینسر کا باعث بن جاتے ہیں آپ کی سکن کا بیرہ غرب جسے کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں وائٹ میٹ کی بات کی جائے جناب دعویٰ کر رہے ہیں کہ کی چھائیں داگ دبے اور آنکھوں کے گرد ہلکے دول کر جل کو بنائیں اور مومل آئیں واہ یہاں بردونا نے مینشن کیا ہے کہ نیچرل روز ایکس ٹریک گلاب کی پتیاں انہوں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں جسے آپ کی سکن بہت گلو گلو کرے گی اس کے ایکٹیو انگرینٹس میں شامل ہے گلیسرین سیسمی آئل روز آئل اور روز ایکس ٹریک پرائز ہے اس کی ٹو فٹی ٹو پیس خوبیوں میں وہی اس کی آئیس یوشوال لکھی ہوئے جل کو شفا بنائیں آئل کنٹرول کریں اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی ایس یوشوال ہے کہ آپ کو سونے سے پہلے سکن پر لیپ کریں وائٹ گول کے انسٹرکشن پینل میں ایک چیز کلیئر کٹون نے لکھی ہے کہ یہ بات واضح طور پر سامن جل میں موجود میلینین اور پی ایج کے تناسی درست رکھتے ہو فائد کے لیحاظ انسان جل کے لئے ایک نعمت ہے ایک مکمر پروڈکٹ ہے جس آپ کو بطور علاج اور بطور بیوٹی کریم استعمال کر سکتے ہیں یہ آم گنا محفوظ اور خوبصورت عطا کرتی گندمی جل سفیجل کا اصول سیا جل سفیجل کے لیے اکیل محفوظ کی علاج کے لیے آم وائٹننگ کے لیے اور آنکھوں کی گرس یا ہلکوں کے خاتمہ جریو کا ہندر فیصد خاتمہ یہ کریم کام کرتی ہیں ان تمام بینفیٹس کے لیے ایک دوستو کی کریم ہے اور خوبصورت سیکنڈ لاسٹ ہے بی سی پلس یعنی بیوٹی کریم ریموو پیمپل فرینکل ورینکل 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 اور ثرد میرے پاس ہے سیسو بیوٹی کریم ریمو اکمی پیمپل سپورٹ ورینکل تو یہ تینوں کریم کرتی ہیں ایک مقصد کے لیے اور یہ تینوں بنی کے انگرینٹس آرموست ہر چیز سیم ہی ہے سو یہ لیٹس کریم کر رہی ہے کہ یہ آپ کی ڈاوٹ سرکل کو ریمو کر گی پیمپل رینکل اور فریکل کو دور کر گی دین میں دو دفعہ اس کو یوز کی چیئے اور اس کے پاسٹیو ریزلٹس پائیے اور یہ اونلی اکسٹرانل یوز کے لیے ہے اس کی پرائز ہے ٹو فیفٹی روپیز اس کے انگرینٹس میں شامل ہے الف آربرتین بیٹا آربرتین کوجک ایسیری لکوریش ایکسٹریک ملبری ایکسٹریک گلائیکولک ایکسٹریک اور وائٹامین بی کمپلیکس یہاں پر اگر ایک چیز نوٹیس کریں تو وہ یہ ہے کہ اس کریم کے اور فیس فرش کریم کے انگرینٹس آل موسٹ سیم ہے ان دونوں کے انگرینٹس سیم ہیں ان کے علاوہ بائیو اور یہ فیس نیچرل ان تمام چار کریموں کے انگرینٹس آل موسٹ سیم ہے باقی کریموں میں بھی سیم ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ کومن ہے تو یہ تو تھی ان کریموں کی حقیقت جو کہ بہت ہی فضول یہ کریم آپ کی سکین کے لیے بہت زیادہ نقصان کا بائس بند ہے اس لیے آپ ان کریموں کو یوز مات کریں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کر دی ہوئی ہے سیرم یعنی یہ سکین کو گیارہ گناہ زیادہ دگنا کرتا ہے تو اگر اس کا الٹ بنا لیں کہ سکین کو گیارہ گناہ زیادہ دیمج کرتا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا یہ بہت زیادہ حام فل ہوتا ہے اس لئے یوز کیا جاتا ہے کہ اگر ریزلٹ فوری طور پر چاہ رہے ہیں یعنی دو سے تین دن میں آپ ریزلٹ چاہ رہے ہیں تو یہ سیرم تب ورک کرتا ہے ان میں موجود ہے الفا آربرٹین وائٹامین ای اور کوجک ایسیڈ کوجک ایسیڈ ایک طرح کا تیزاب ہوتا ہے دوستو جو کہ آپ کی سکن کی جو اوپر سطح ہوتی ہے اس کو جلا کر نیچے سے نئی سطح نکال دیتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلرر بہت فیر ہو گیا وہ فیر ہے لیکن آپ کبھی بھی اس طرح کے ڈینجرس آئیڈی آس مت یوز کیا کریں سکن اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے اس کو مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نیچرل چیزوں کا یوز کریں اس کے علاوہ اگر آپ کریمز کرنا چاہتے تو برینڈی کریمز یوز کیا کریں جو کم از کم 1000 کی ہو تو یہ فضول قسم کی کریم مت یوز کیا کریں یہ کریمز اس ٹائم صرف پاکستان اور انڈیا میں باکی تمام کنٹریز میں بین ہو چکی ہے مرسری اور دوسرا ہے ہائیڈرولائن ان کیمیکلز جس ون بی پی ایم کوانٹی ایڈ کرنے کی اجازت ہوتی ہے مرسری کی استعمال سے جلد خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ممالک میں پبندی آئید ہو چکی ہے اور ہائیڈرولائن کا استعمال چوبے اور مختلف جانور کے تجربوں میں کیا جا چکا ہے ان دونوں کیمیکلز کا استعمال بیکٹیریا اور فنگز کو روکنے میں نکام ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہو جاتا ہے جلد کا کینسر تو اس لئے میری ہائیلی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کریموں کا مت یوز کیا کریں اس کریم کو بزاتے خود تو میں نے یوز نہیں کیا لیکن تین سے چار پولر سے انفرمیشن شاپ کیپرس انفرمیشن اور محلے کی آنٹیوں کے تجربات اور اپنے خاندان میں جو لوگ ان کو یوز کر رہے تھے ان کی سکین کو دیکھ بہت سی ریسرچ کر نیٹ پر تو میں نے فائنلی اس ویڈیو کو کے ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجے ملتی ہوں تب تک اللہ حافظ